اسلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نبیلا عزیز اور میں ہوں نوید بلاولی سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لانگز پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیمل معاہدہ وزیراعظم کو پسند نہ آیا بجلی کی قیمتوں میں پچیس فیصد اضافے پر تحفظات کا اظہار کچھ اہم اداروں سے متعلق امور کو بھی معاہدے میں شامل کرنے پر اعتراض اٹھا دیا عالمی مالیاتی وفد سے بات چیت آج اور کل بھی جاری رہے گی وزیراعظم پاکستان عمران خان نے مالیاتی امور پر اہم اجلاس پیر کو طلب کر لیا آج لاہور آئیں گے وزراء اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعظم پنجاب سے ملاقات بھی ہوگی وزیر سائنس و ٹکنالوجی فواد چودری کی غیر سائنسی تجویز کہتے ہیں ریاست کو چاہیے کہ تمام امام مساجد کو گریڈ چودہ سے سولہ تک کی نوکریان دے دے اس سے مخصوص ٹولے کی اجارہ داری ختم ہوگی ڈسپلن بھی آئے گا وزراء اعلیٰ کو اقدام کا مشورہ ایم کی امرہ نما فاروق ستار کہتے ہیں معاشر بدحالی نہ روکی گئی تو رمضان کے بعد شہریوں کو سڑکوں پر دیکھ رہا ہوں عوام کہہ رہے ہیں تیرہ نہ میرا یہ آئی ایم ایف کا پاکستان ہے ایٹی سی میں میڈیا ہاؤسز پر حملہ کیس میں شناخت کا عمل مکمل سمات پچیس مائی تک ملتوی پنجاب کے ہر تالی ینگ ڈاکٹرز کے علاج کے لیے میک میں صحت میدان میں فیرستیں طلب کر لی لاہور جناس پتال میں دباہ نہ ملنے پر مریض اور برا سا پریشان احتجاجی مظاہرے میں ڈاکٹرز کے خلاف نعرے بازی لاہور داتا دربار دھماکے کے سہولتکاروں کے حوالے سے اہم انکشافات صبح وزیر برائی اوقاف سید سید الحسن شاہ کہتے ہیں کہ سہولتکار تیم مہ سے گڑی شاہوں میں چاہتا ہوتل چلا رہے تھے دھماکے سے پہلے رات دروغے والا میں بسر کی صبح چھے بسے دربار گئے رہتی کرتے رہے بچوں کو مانچے سے دور رکھیں لاہور فیکٹری ایریا میں گھر میں لگنے والی آگ نے تین بچوں کی جان لے لی ابتدائی تحقیقات کے مطابق کمرے سے مانچس ملی شاید بچوں نے کھیلتے ہوئے آگ لگا لی مزید چھان بھی جانے آشین اقبال اور رمضان شوگر میلز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی استثناء کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ لیگی رہنما کے وکیل کے ہمراہ دھرشنو وقلہ قیامت پر عدالت برہا ریمارکس دیئے کہ یہاں کوئی جلسہ یا پریس کانفرنس نہیں ہو رہی سمات پچیس مائی تک ملتے ہیں قبائلی ازلام انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین کی مقصود نشستوں پر پانچ خواتین نے کاغذات جمع کرائیں افغانستان کے علاقے لامن میں ڈرون حملہ پانچ افراد حلاؤ ڈرون نے پاکستانی سرحد کے قریب ایک گھر کو نشانہ بنایا مرنے والے تمام افراد کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے ہے رمضان میں بادل مہربان پنجاب اور خبر پختون خواہ میں کہیں بوندہ باندی کہیں آسمان پر بادلوں کے ڈیرے گرمی کا زور ٹوٹ گیا کراچی میں سمندری ہوایں چلنے سے موسم نے پہتی سہروں افتار میں دہی نہ ہو تو مزا نہیں آتا میٹھی دہی جمانے کے لیے اب جاک کی ضرورت نہیں گھریلو ٹوٹکوں سے بھی شاندار دہی تیار ہو سکتا ہے یہ ٹوٹکیں آپ کو بتائیں گے اسی بولٹن میں پاکستانی پہلوان انام بٹ نے برازل میں تھاک پٹھا دی ورلڈ پیچ ریسلنگ کے دونوں مقابلوں میں فتح حاصل کی آج کوارٹر فائنل میں میز پان پرازل کے پہلوانوں سے جوڑ پڑے گا یہ تھی آپ کی ہیڈ لائنز آپ کی مزید خبریں اس بریک کے بعد موسیقی